اسلام علیکم دوستو میں عید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے خوش و خرم رکھے بخیر و آفیت رکھے آج ہو گیا منڈے ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے ساڑھے تین بچ چکے ہیں ابھی میں آفیس سے آئے ہوں تو بینسیں جو ہے وہ میرے ساڑھ پا رہی تھے دوستو بھی سرد سیدھے میرے موہ پہ پڑ رہی ہے چائے بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے چائے کا ٹائم ہے چائے پی رہے ہیں ساتھ ساتھ بینسوں کو اب انتظار ہے کہ یہ بندہ آگئے اب پانی پلائے گا پانی پینے کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ چارہ لینے جاؤں گا پچارہ لے کے آئیں شادیوں کا سیزن چل رہے ہیں تو شادیوں کا مصروفیت کی وجہ سے آئے دو تین دن بعد ویڈیو بند رہی ہے ساتھ ساتھ چائے بھی دیکھ سکتے ہیں دوپ آج کافی ہے سبسو بھو کافی دھوند ہوتی ہے تو ابھی سائی اچھی خاصی جو ہے دوپ نکلی ہوئی ہے ابھی چائے پی کے پھر ان کو پانی پلاتے ہیں چلیں چائے پی کے نا ابھی گرم ہے تھوڑی سی ابھی ایک گرم تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی ہے پھر پیک ہے پھر میں آپ کو دیکھھا تو پانی excess پھر پیکوں رہے ہیں ابھی در ہیس کو رکھ دیتا ہوں ٹھنڈی ہو جاتا ہوتا ہے ٹھونکو ٹھونک رہے کے ساتھ ٹھونک رہے کے ساس ٹھونک ٹھونک کرailing موسیقی 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 میں اس موسیقی موسیقی میں نے اپنے حساب سے بینزوں کو بھی ایڈجسٹ کیا ہوئے ہیں صبح اچارہ ڈال کے جاتا ہوں سیکنڈ ٹائم شام کو اب ان کو پتا ہے کہ میں شام کو اچارہ ملے گا ان کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے میں ان کو پانی پلا رہتا ہوں ایک ہی پی رہی ہے اس کے بعد دوسری کو پلا ہوں گا انشاءاللہ چلتے ہیں اچارہ لینے جی تو دوستو پانی پلا لی ہے ابھی جا رہا ہوں میں اچارہ لینے کپڑا بھی لے لی ہے اچارے والا درانتی ادھر ہی ہے کچھ پڑا ہوئے کچھ لے کے آؤں گا پھر انشاءاللہ چلتے ہیں ادھر جا کے دکھاتا ہوں رست میں آپ کو بائک پہ جا رہا ہوں میں قریب سے ہی لے کے آنے دور نہیں ہے پہلے تو کچھ دور تھے وہ ختم ہوگئے اب قریب ہی جو ہے وہ قریب سے ہی کاٹتا ہوں ابھی میں بائک پہ جانے لگا ہوں چلیں ٹھیک ہے بھی ادھر جا کے ملتے ہیں پھر آپ سے دوستو چارے والے کھیت کے پاس میں پہنچ چکا ہوں تو ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ چارہ جو کٹ کے رکھا ہوا ہے یہ اقدر لگے ہوئے تھے مستری انہوں نے ضرورت تھی جگہ کی تو انہوں نے چارہ کٹ دی ہے تو یہ میں چارہ جو ہے وہ صرف کپڑے میں ڈال کے لے جاؤں گا اور بینسوں کو ڈال دوں گا اور جلدی فارگ ہو جاؤں گا چارہ تمہے لے آئے ابھی آج میں نے سوئی چاند کی ہے چارہ ریڈی کر کے مشین کا سوئی چاند کی ہے تو پتہ چلا ہے جی لائٹ لائٹ نہیں ہے تو ابھی لائٹ کنزار کر رہا ہوں لائٹ آئے گی پھر چارہ ڈال کے پھر کسی اور کام کے لئے کریں گے پلان فلال ابھی لائٹ کنزار کر رہے ہیں ابھی لائٹ آئے گی دوچارہ کٹیں گے پھر بینسوں کو ڈالیں گے مرگی آگئی تھی بیست کو بغیر ابھی میں لائٹ کنزار کر رہا ہوں لائٹ آئے گی تو چارہ کا اکو سسٹم مزید ہوگا یہ مرگی روزانہ آ جاتی ہے بڑا تنگ کرتی ہے یہ کرتی کی ہے یہ سبزی ساری میں یہ خراب کرتی ہے پیچھے آپ کو ڈھول کے آواز آ رہی ہوگی گاؤں کے بچے اس طرح ہی کرتے ہیں جب بھی فارغ ہوتے ہیں تو اس کو ہم پنجابی میں بولتے ہیں ڈابڑا یعنی تگاری کو الٹا لٹا لیتے ہیں وہ ڈنڈے سے شروع ہو جاتے ہیں بجا بجا کے بجاتے ہیں جتنی دیر فارغ رہے ہیں سبزی جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں اس کو خراب کر دیتی ہے اس جگہ پہ اب انشاءاللہ نیا کچھ لگائیں گے ارادہ ہے کہ اس کو ذرا خوشک ہو جا زمین بارش ہوئی ہے تازہ تازہ خوشک ہوگی تو اس کی جگہ پہ انشاءاللہ لگائیں گے سبزی جو ہے گرمیوں کی یہ پودہ جو ہے یہ ہے چامن کا پودہ ہے یہ یہ بھی تھوڑا سا خراب ہو گئی بینس نہیں خراب کیا تھا باقی پودے بھی ایسے ہوئے میں سردی پڑتی ہیں تو سردی کی وجہ سارے خراب ہو گئے ہیں اب دوب نکلے گی تو پھر انشاءاللہ ساللہ سارے سیٹ ہو جائیں گے کیونکہ صبح تو پھر گھند بھی ہوتی ہے اور دوب بھی ہوتی ہے کل میں انشاءاللہ آپ کو ایک نئی چیز دکھاؤں گا جو گندم ہم نے کاشت کی تھی کل ہم نے میرا حرادہ ہے کہ وہاں پہ چکر لگایا جائے اور اس کو دیکھا جائے اس میں سیڑی بھوٹیاں دیکھی جائیں تو اس کے بعد مزید انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے کل جاؤں گا اب یہ دیکھیں انار کا یہ بلکل گنجا ہو گیا یہ سوک تو نہیں گیا سوکنا اب یہ دیکھیں یہ سبز نظر آ رہا ہے رنگ اس کے پینی میں سے سبز کلر نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سوکا ہوا نہیں ہے اس پر پتے وہ ہی گر گئے ہیں اب یہ گلاب کی بھی یہ سچویشن ہے کچھ گلاب کے پھنپول میں وہ نکلنے والے ہیں ایڈی ہو رہے ہیں اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس کو پنجاب میں بولتے ہیں ڈوڈی اردو میں کیا بولتے ہیں کچھ ادھر ہے یہ درخت ہے یہ بھی ابھی کچھ اس پہنا الکے پھول کے بال اس کے اونگ نہیں ہیں اس کا بھی یہ ہی سمجھیں کہ اس کو اس سے اس کی کینڈ کی گئی کی جائد ابھی یہ ہے یہ پرانے پھولوں کی پھول لگے ہوئے تھے ان کا حصہ ہے یہ پیچھے بچتا ہے یہ وہ ہے بینگن بچوں کے کام یہ دیکھیں میں کوئی رکھاتا ہوں بچوں نے پھول کھلنے سے پہلے ہی توڑ دیا بچے مرگیاں بینسیں اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ سبزی اور ان چیزوں کے بڑے ان چیزوں کے لئے بڑے نقصان پر بنتے ہیں اس کو میں کھلتا ہوں یہ دیکھ لیں قدرت یمر ہے یہ خود ہی کھلے تو کھلتا ہے آج سے نہیں میں کھولنا ہوں اس کو نہیں یہ کھل نہیں رہا پشبور لیکن اس کے ابھی بھی اس میں آ رہی ہے آپ نے سونگنی کیسے چلیں پھر چلیں پھر جی تو دوستو ابھی بلکل شام کا وقت ہو رہا ہے سورج بلکل ڈوبنے کے قریب ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں سورج جو اینہ ہو ابھی میں ادر نیچے سے تو نہیں دکھا سکتا چھت پہ جاتا ہوں چھت پہ جا کے آپ کو دکھاتا ہوں چھت پہ جا کے آپ کو سورج دکھاتا ہوں چھت پہ جا رہا ہوں تو ابھی تھوڑا سا کیمرہ میرے خیال سے کھول دوں یہ نہیں ابھی میں آپ کو سورج کے کچھ منظر دکھاؤں گا یہ میں اس لئے بار بار ہر ویڈیو میں میری کوشش ہوتی ہے میں یہ دکھاؤں مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے یہ منظر شام کا وقت ہے پرندے جو ہیں وہ گھروں کو جا رہی ہیں تو یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں شام ہونے والی ہے ابھی دیکھیں بلکل سورج یہ بڑا اچھا منظر ہے یہ پرندہ پرندے جو ہیں وہ گھروں کو جا رہی ہیں جن کا جدر جدر گھر ہے وہ اپنے حساب سے جا رہی ہیں اور مزے کے بات یہ ہے کہ یہ صبح کو مغرب سے مشرق کی طرف جاتے ہیں اور شام کو مشرق سے مغرب کی طرف جاتے ہیں میں نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہے کہ یہ شام کو جس طرف سورج ڈوبتا ہے اس طرف جانا جانا شروع ہو جاتے ہیں صبح جب سورج نکلتا ہے تو سورج جدر سے نکلتا ہے اس طرف جانا شروع کر دیتے ہیں یہ بس اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ان جیسا توقع انسان میں بھی اگر آجائے تو انسان یا وہ کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ انسان کے اندر رہے ہیں لیکن توقع اس کی بڑی کمی رہتی یہ بارے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں توقع نصیب کریں یہ کچھ میں نے آپ کو مناظر شیئر کی ہے آپ کے ساتھ شادی میں اصل مصروف تھا شادی میں مصروفیت کے بعد ابھی میں فارغ ہوں آج کچھ ٹائم ملے انشاءاللہ شادیوں کے ایک سیزن آ رہے ہیں ایسے شادیاں آ رہی ہیں جیسے پھر تو نہ کوئی فیبرری آئے گا اور نہ یہ دن آئیں گے لیکن بس مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے علاقے میں تو کوئی قوارہ مندہ رہ ہی نہیں جائے گا سب کی شادیاں ہو جائیں گے امید ہے آج کا علاق آپ کو پسند آئے گا علاق پسند آئے گا لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور ایک بات سبسکرائب 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 ضرور کریں